بنے ایک دوجہ کے واسطے پارٹی لیون اگلے دن ساری طرف سے ایک ہور فیل جاتی ہے کہ ونس فیسن ورلڈ میں قدم رکھنے والا ہے یہ سن کر راجیس کے چہرے کا رنگ اڑ جاتا ہے وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اچانک سے ونس ایسا یوں کر رہا ہے ترنت وہ اپنے آدمیوں کو کال کرتا ہے اس کے آدمی بولتے ہیں سر نے ہاں دو دنوں سے دکھائی نہیں دے رہی ہے وہ اپنے گھر سے باہر ہی نہیں نکلی ہے یہ سن کر وہ پتہ لگانے کو بولتا ہے اس کا آدمی بتاتا ہے کہ سر وہ گائب ہے راجیس یہ سن کر گھبرا گیا وہ سوچنے لگتا ہے کہ کیا شانوی نے ونس کو سب کچھ بتا دیا ہے اگر ایسا ہے تو پھر یہ ٹھیک نہیں ہے کہیں اس نے ہی تو نیہا کو گائب نہیں کیا ہے وہ چلا کر بولتا ہے گائب ہے کیا مطلب گائب ہے دھرتی نکل گئی یا آسمان کھا گیا اسے تمہیں پتہ کیسے نہیں چلا اس کو دھوڑ نکالو وہ جہاں ہوں وہ گستے میں اپنا فون فرس پر فیک دیتا ہے اور اسے گستے سے بولتا ہے شانوی اس بار اگر تم نے مجھ سے پنگا لیا تو میں تمہیں پورا برباد کر دوں گا یہ بول کر وہ جور جور سے ہسنے لگتا ہے دیکھتے دیکھتے دو مہینے بیٹھ جاتے ہیں ونس راجیس کے کمپنی کو ملنے والے شبیہ کانٹریکٹ اس کے موڈل اور اس کے اچھے برکر کو سب کو اپنے کمپنی میں سامل کر لیتا ہے راجیس کے کمپنی کی حالت اب دیرے دیرے خراب ہونے لگتی ہے راجیس ان سب سے اب بہت زیادہ غصے میں آ جاتا ہے وہ ونس کی کمپنی میں بھی نہ بتائے چلا جاتا ہے اور وہ ریسپسن پر ونس سے ملنے کی بات کرتا ہے لیکن ونس آفیس میں نہیں ہوتا ہے اسی لیے وہ اس کو ویٹ کرنے کو بولتی ہے راجیس کو لگتا ہے کہ وہ بہانہ بنا رہی اسی لیے وہ سیدھے اس کے آفیس میں پہنچ جاتا ہے شگورٹی اس کے پیچھے پیچھے جاتی ہے آفیس میں سانوی اکیلے رہتی ہے راجیس شانوی کو دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے اس کے چہرے پر ایک شیطانی مسکان آ جاتی ہے شانوی اس کو دیکھ کر گھبرا جاتی ہے لیکن اس وار وہ دکھاتی نہیں ہے کہ وہ ڈری ہوئی ہے وہ مسکرا کر بولتی ہے اوہ مشٹر راجیس کیسے ہیں آپ آئیے بیٹھئے اور سیکیورٹی کو وہاں سے جانے کا اشارہ کرتی ہے راجیس شانوی کے اس بیوہار سے ایک دم چوک جاتا ہے وہ سوچتا ہے یہ مجھے دیکھ کر ڈری نہیں ہے پھر صرف نہ ڈرنے کا دکھاوا کر رہی ہے وہ اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کے طرف جھک کر ایک گھٹیا مسکان کے ساتھ بولتا ہے میں کیسا ہوں یہ تو آپ اچھے سے بتا سکتی ہیں آخر یہ آپ سے اچھا کون جانتا ہوگا شانوی کو اس کی بات پر بہت گصہ آتا ہے وہ مسکراتے ہوئے بولتی ہے صحیح کہا ایک نامرد کی پہچان تو ایک عورت ہی بتا سکتی ہے اور آپ نامرد ہیں یہ مسکر چھکون بتا سکتا ہے یہ سن کر راجیس گصہ سے آگ ببولہ ہو جاتا ہے اور شانوی کی طرف پڑتا ہے اور شانوی اس کو دیکھ کر ڈر جاتی ہے لیکن ڈر کو اپنے چہرے پر نہیں آنے دیتی اس کو ڈرہ ہوا نہ دیکھ کر راجیس کا گصہ اور بڑھ جاتا ہے وہ آگے بڑھ کر شانوی کو دیوار سے لگا دیتا ہے اور اس کے چہرے کے قریب جا کر بولتا ہے مردانگی میری تو تم نے دیکھی ہے لگتا ہے تم بھول رہی ہو کی تم کیسے اس سے اس دن خود کو چھڑانے کی بھی ایک مانگ رہی تھی لگتا ہے ایک بار پھر مجھے تمہیں یاد دلانا پڑے گا یہ بول کر وہ شانوی کی گلے پر کس کرنے کی کوشش کرتا ہے شانوی گصے سے پاگل ہو جاتی ہے اور پوری طاقت اس کو دھکا دے دیتی ہے راجیس پھر اس کی طرف بڑھتا ہے وہ تو اس کو ایک تھپڑ کا اس کے مار دی ہے تھپڑ اتنی جھوڑ سے لگتا ہے کہ راجیس کے گالوں پر اس کے نسان چھپ جاتے ہیں اور وہ ایک گال کو پکڑ لیتا ہے اور پھر شانوی کو گصے سے گھورتے ہوئے بولتا ہے شانوی تمہیں ایک تھپڑ کی قیمت چکانی پڑے گی وہ ایک بار پھر سے سانوی کی طرف بڑھتا ہے کرنے لگتا ہے لیکن شانوی اس بار پورے جھوڑ سے اس کے پیروں کے بیچ مار دیتی ہے راجیس درد شلہ اٹھتا ہے پھر شانوی اس کو اپنے اوپر سے اس کو دھکا دے کر دور کرتی ہے اور ایک بار پھر پوری طاقت سے اسی جگہ مارتی ہے راجیس درد شلانے لگتا ہے اس کی آواز سن کر سیکیورٹی کے لوگ آفیس میں آ جاتے ہیں شانوی اس سے کہتی ہے مسٹر راجیس کو یہاں سے لے جائیں اور ان کو ہمارے کمپنی کے باہر تک چھوڑ کر آئیں راجیس سانوی کو دیکھتا ہے اور بولتا ہے تم نے جو آج کیا ہے اس کا بدلہ تم کو چکانا پڑے گا سانوی ایک مسکان کے ساتھ کہتی ہے میں انتجار کروں گی اور سیکیورٹی کو اس کو وہاں سے لے جانے کا اشارہ کرتی ہے راجیس کو گارڈ اپنے ساتھ لے جاتے ہیں سارے آفیس کے لوگ اس کی حالت کو دیکھ کر مجاگ بنایا ہے اب تم دیکھنا ہم ہے تمہارا کیسے پوری دنیا کے سامنے مجاگ بناتا ہوں ادرستان بھی اپنے آفیس میں سوپے پر بیٹھ جاتی ہے اور خود کو پکڑ لیتی ہے اس کے ہاتھ پر کانپنے لگتے ہیں وہ جو جو سے رونے لگتی ہے تب ہی ونس کمپنی میں آتا ہے تو اس کا اسٹراب راجیس کے آنے کی بات بتاتا ہے اور اس کے ساتھ جو ہوا وہ بھی بتاتا ہے ونس بہت گھورا جاتا ہے وہ دورنٹ آفیس کے لیے دوڑ جاتا ہے اس کو یوں دوڑتے دیکھ کر آفیس کے سارے لوگ احران ہو جاتے ہیں اس کا آفیس ٹوالتھ فلور پر تھا وہ لیفٹ کا ویٹ نہیں کرتا اور وہ سیدھے سیڑھیوں سے آفیس تک پہنچتا ہے اس کا اسسٹینٹ کے سو بھی اس کے پیچھے پیچھے بھاگتے ہیں آفیس میں یہ سب دیکھ کر سب لوگ ایک دوسری سی باتیں کرنے لگتے ہیں ونس آفیس کے دروازے پر پہنچتا ہے اس کو سانوی کے رونے کی آواز سنائی دیتی ہے ونس ابھی کو وہ فلور کھالی کرنے کو کہتا ہے اور کیسو سے سب کو شاند کرنے کے لیے بولتا ہے وہ دروازے پر کھڑا ہو کر وہ سانوی کے رونے کی آواز سنتا ہے وہ دروازے کو کچھ دیر تک یوں ہی گھورتا ہے اس کے آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے وہ دروازہ کھول کر اور پھر ونس سے کہتی ہے اس نے آج پھر اس سے جبرجستی کہنے کی کوشش کی پر میں نے آج اسے مارا میں نے اسے مارا مجھے بہت اچھا لگا ونس یہ سن کر خوش ہو جاتا ہے وہ اس کو چیئر پر بیٹھاتا ہے اور بولتا ہے دیکھا تم نے کہ اتنا بھی کٹھن نہیں تھا تم کو بس اپنے ڈر پر جیت پانی تھی جو تم نے آج کر لی ونس جب اس کو یوں روتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کا من کرتا ہے کہ وہ سانوی کو کس کر لے لیکن وہ اپنے ججواتوں پر کابو کرتا ہے اور خوش سے ہی بولتا ہے مت دیکھ مت دیکھ اس کے ہونٹوں کو بھول گیا کیا ابھی ابھی اس نے کسی کی پٹائی کی ہے لگتا ہے تجھے بھی پٹنا ہے پھر وہ مسکراتے ہوئے بولتا ہے کافی شانوی ہامیشیر ہلا دیتی ہے کشو دونوں کے لیے کافی آتا ہے ارلی شبہ دونوں آفیس پہنچ جاتے ہیں کے سو ون سے کے ترشاہ کے سب تیڑلی سے ایک کمپنی آ رہی ہے جو پورے ورڈ میں اپنے فیشن شو کے لیے جانے جاتی ہے اس کے موڈل دنیا کی ڈاپ موڈل ہے ہر بار وہ ایک کنٹری کو چنتے ہیں اور وہاں کے کسی ایک کمپنی کو شیلیکٹ کرتے ہیں جس کے رجائے کی یہ ڈریس کو پہن کر موڈل فیشن سو کرتے ہیں اس بار وہ انڈیا سے ایک کمپنی کو چنیں گے جو کمپنی چنی جاتی ہے وہ پورے ورڈ میں فیمش ہو جاتی ہے ونس بولتا ہے تو اس میں اتنا گھبرانی کی کیا بات ہے کیشو بولتا شر اگر اس بار راجیس کی کمپنی کو چنا جاتا ہے تو اب تک جو بھی ہم نے کیا ہے وہ مٹی میں مل جائے گا اور وہ کمپنی پورے ورڈ میں فیمش ہو جائے گی اور ہم چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پائیں گے ونس کیسوں سے پوچھتا ہے کہ تم اتنے شور کیسے ہو کی اس کی کمپنی ہی سیلیکٹ ہو کیشان بھی بولتی ہے کیونکہ اس کے پاس انڈیا کا فیشن ڈیجائنر ہے ونس بولتا ہے اس میں اتنا گھبرانا کیا ہے اس کے ڈیجائنر بولتا ہے ایسا کیوں سان بھی مسکراتی ہے اور بولتی ہے کیونکہ وہ راجیس کو پسند کرتا ہے یا یوں کہے تو وہ اس کو پیار کرتا ہے ونس یہ سن کر وہ تینوں ہسنے لگتے ہیں ونس بولتا ہے تو پھر ہم کسی اور ڈیجائنر کو جو بالکل اس کی ٹکر کا ہو اسے ہائر کر لیں گے اس بات پر کیسے بولتا ہے ایک ڈیجائنر ہے جس کو لوگ کافی پسند کرتے ہیں وہ اس کو ٹکر دے سکتی ہے میں نے سنا ہے راجیس بھی کافی دنوں سے اس کی تلاس میں ہے ونس بولتا ہے پرفیکٹ تو پھر اسے ہی ہائر کر لو جتنے پیسے مانگے اسے اتنے دو وہ جو مانگے اسے وہ دو لیکن وہ مجھے اپنے کمپنی میں سامل چاہیے اس پر کیسو بولتا ہے وہ سب تو ٹھیک ہے سر لیکن برابلمس یہ ہے کہ اس کو کوئی نہیں جانتا کہ وہ ہے کون وہ کسی کے سامنے نہیں آتی ہے وہ آن لائن کپڑے سیل کرتی ہے ان کے کپڑے آتے ہی شاید پر بک جاتے ہیں لڑکیاں مو مانگی قیمت دیتی ہیں لیکن آز تک وہ کسی کے سمپر میں نہیں آئی انہیں کوئی جانتا ہی نہیں میں نے بھی کافی بار پتہ لگانے کی کوشش کی لیکن مجھے کچھ بھی نہیں ملی یہ سن کر بانس بولتا ہے کیا نام ہے اس ڈیجائنر کا کہ شاید بولتا ہے شروطی یہ نام سن کر شان بھی حیران ہو جاتے وہ بولتی ہے کیا کیا بول رہے ہیں آپ شروطی کیا کمپنی کا نام پلاش ہے کیسو ہمیشہ ہلا دیتا ہے شان بھی ہستے ہوئے بولتی ہے ایسا نہیں ہو سکتا آپ جرور مجا کر رہے ہیں کیسو بولتا ہے نہیں ہم نے پہلے ہی بوٹ کے جریعے پتہ لگا لیا ہے یہاں تک کے موڈلز کا بھی کہنا ہے کہ اگر انہیں موقع ملا تو وہ جرور ان کی بنی ڈریس ٹرائی کریں گی ونس کچھ سندے کی نجروں سے شان بھی سے کہتا ہے کیا تم جانتی ہو کہ وہ کون ہے شان بھی بولتی ہیں ہاں وہ میں ہوں اس کی بات سن کر ونس اور کیسو دونوں ساتھ میں بولتے ہیں کیا ونس بولتا ہے کیا تم سچ بول رہی ہو شان بھی ہاں میں سر ہلا دیتی ہے کیسو شان بھی سے بولتا ہے مش شان بھی آپ تو کمال ہیں میں آپ کو کتنی بار اپروچ کیا لیکن آپ تو بہت کمال کی ہیں ونس کا سینہ گرب سے چوڑا ہو جاتا ہے وہ کیسو سے کہتا ہے جاؤ اور جا کے یہ خبر میڈیا میں دے دو کہ ہمارے ساتھ آج سے مش روتی کام کرنے والی شان بھی اس کو دیکھتی ہے اور بولتی ہے لیکن کونفیڈنٹ نہیں ہوں ونس بولتا ہے مجھے تم پر پورا بھروس ہے تم یہ کر لوگی شان بھی اس پر مسکرا دیتی ہے اگلے دن سے یہ خبر آگ کی طرح فیل جاتی ہے سب لوگ جاننا چاہتے تھے کہ یہ سروتی کون ہے لیکن ونس کو اب سان بھی کے سیفٹی کی جنتہ ہو گئی تھی اس نے سان بھی کو کہا میں میٹک تک یہ بات سب سے چھپا کر رکھنی ہوگی کی سروتی تم ہو یہ تمہارے لئے بہت جروری ہے وہ سان بھی کے لئے سیکیورٹی بڑھا دیتا ہے ادھر راجیز غصے سے پاگل ہو جاتا ہے وہ بولتا ہے یہ کیسے سکتا ہے وہ سروتی ونس کے ساتھ کیسے کام کر سکتی ہے میں نے کتنی بار اسے پرپوجل بھیجا لیکن اس نے ہر بار ریجیکٹ کیا پھر ونس کو کیسے اس نے ہاں کر دی لگتا ہے مصروتی کے دن پورے ہو گئے ہیں اس کی اتنی حمد کی اس سے مجھے ریفیوز کیا اب دیکھتا ہوں تم کیسے میٹنگ اٹینڈ کرتی ہو ادھر سان بھی اپنے کام میں بجی ہو جاتی ہے وہ اپنے سیمبلز کو بنانے میں اتنا دوب جاتی ہے کہ اگلے چار دن تک گھر ہی نہیں جاتی وہ اپنا سارا کام آفیس میں ہی کرتی ہے اس کو ایسے کام کرتا دیکھ ونس بھی اس کا ساتھ دینے آفیس میں ہی رکھتا ہے دونوں اپنے کام میں پوری طرح سے ڈوب جاتے ہیں راجیس کو جب شروتی کی کوئی خبر نہیں ملتی تو راجیس پریشان ہو جاتا ہے تب ہی کارتک اس کے پاس آتا ہے کارتک اس سے اس کی پریشانی کا کارت پوچھتا ہے تو وہ اس کو میٹنگ کے بارے بتاتا ہے اور یہ بھی کی ونس بھی اس میٹنگ میں پارٹ لے رہا ہے اور اس کے پاس بہت اچھی ڈیجائنر ہے جس کی وجہ سے یہ کارتک کی ٹکر ہوگی کارتک اس سے پوچھتا ہے کیا نام ہے اس ڈیجائنر کا راجیس پھولتا شروتی یہ نام سن کر کارتک تھوڑا چوکتا اور بولتا ہے کہ اس کی کمپنی کا نام کیا ہے راجیس بتاتا ہے پلاس کارتک ہسنے لگتا اور کہتا ہے تو شانوی نے اپنا سپنا پورا ہی کر لیا راجیس ہیرانی سے اس کی طرف دیکھتا اور پوچھتا ہے مطلب تو کارتک بولتا ہے اس کی ماں کا نام ہے اور پلاس وہ ہمیشہ سے اپنے کمپنی کا نام رکھنا چاہتی تھی اس نے اپنے ورک ساپ کا نام بھی تو یہ رکھا تھا تمہیں یہ تو اچھی طرح سے پتا ہو نہ چاہیے تھا یہ سن کر راجیس کے چہرے پر ایک سیطانی ہسی آ جاتی ہے وہ ایک پلان بناتا ہے جس میں وہ نینہ کو سامل کر لیتا میٹنگ کے دن سب بڑی بڑی کمپنی اپنے سمائے میں میٹنگ کے لئے پہنچ جاتی ہے بانس بھی میٹنگ کے لئے نکلتا ہے وہ سانوی کو ریسیب کرنے کے لئے اس کے آفیس میں جاتا ہے لیکن اسے سانوی کہیں نہیں ملتی بانس بہت پریشان ہو جاتا ہے وہ اپنے ورطاو کے لئے اس سے معافی بھی مانگ نا چاہتا تھا لیکن جب وہ آفیس آیا تو اسے پتا چلا کہ سانوی گائب ہے یہ سن کر وہ بیچین ہو گیا اور بانس کے پاس پہنچا اس نے بانس کو گستے سے چلاتے ہوئے دیکھا اس نے بانس کو کبھی اتنے گستے میں نہیں تب ہی ایک گارڈ آتا ہے اور بولتا ہے سر میم کو سی سی ٹی بی میں دیکھنے پر پتا چلا کہ انہیں کوئی آدمی وین میں اٹھا کر لے گئے حالانکہ کمپنی سے وہ خود کی باہر نکلی تھی اور بہت گھبرائی ہوئی تھی ونس یہ سن کر ٹینسن میں آجاتا ہے وہ بولتا ہے وہ خود باہر گئی تھی پر کیوں جب اس کو پتا تھا کہ اس کی جان کو خطرہ ہے تو پھر کیوں گئی تب ہی اس کو سانوی کا ایک ویڈیو ملتا ہے جس میں شانوی چیئر سے بندی تھی اور اس کو بے ہوز کیا گیا تھا اس کو صورت بی بی کرے گی تم نے جس کو برباد کیا ہے وہ سب ہی آج اپنی قیمت وصول کریں گے اگر بچا سکتے ہو تو بچا لو یہ بول کر وہ کال کٹ کر دیتا ہے وہ راجیس کو گستے سے گالی دیتا ہے نہیں اس بار نہیں اس بار اگر تم نے اس کو ہاتھ بھی لگایا تو میں تمہارا وہ حال کروں گا تمہاری روح بھی کارتک جب یہ سنتا ہے کہ اس کے پیچھے راجیس کا کٹنائپ کیوں کیا ہے وہ بنس سے پوچھتا ہے کیا بات ہے مجھے پوری بات بتاؤ بنس بولتا ہے تم ہمیں وہاں لے کر چلو میں تمہیں ساری بات بات میں بتاؤں گا تو کیس کو میٹنگ اٹینڈ کرنے کے لئے بول دیتا ہے اور خود گارتک اور بہت سارے وڈی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا دوستو کہانی کا اگلا پارٹ اپلوٹ کرنے والی اگر کہانی آپ کو اچھے لگتی ہے تو ویڈیو کو لائک جرور کریں اگر آپ میرے چینل پر نہ ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں کی شکریہ کریں میرے ویڈیو